بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ہم غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی بات کریں گے آپ کو یہ بتا دیں کہ رالپنڈی ڈیویلمنٹ ایتھالٹی نے دو سو ستتر ہاؤزنگ سوسائٹیز کو غیر قنونی قرار دے دیا ہم تو بروقت آپ کو آگاہ کرتے ہیں کون سی سوسائٹی لیگل ہے کون سی الیگل ہے لیکن میں آج بات کروں گا دوبارہ سے میزان سٹی کے جو مالک ہیں امران پتھان ان کی اوپر کیونکہ دشتہ پروگرام میں نے کیا تھا آج انہوں نے جو ایک اخبار ہے وہ اخبار ہے کہ جن کے ساتھ ان کا ایم او یو ہوا ہے اور انہوں نے جو مجھے موقف دیا ہے وہ میں موقف اس کا سکرین شارٹ چلا ہوں گا تو آپ دیکھئے گا کہ ایک ایسا شخص جو آپ نے آپ کو بتاتا ہے کہ میں ہاؤزنگ سوسائٹی کا مالک اور اس کا موقف آپ وہ اس کی جو سپیلنگ ہے جو ان کی ورلڈنگ ہے وہ آپ دیکھ کے حیران رہے جائیں گے اس کے علاوہ امران خان نے یعنی کہ امران پتھان ان کا اف ای آر میں نام لکھا ہے امران خان یہ مشہور ہے امران خان نے اس مقامی اخبار میں ایک اپنا بیان بھی جاری کروایا بیان کیسے اخباروں میں جاری ہوتا ہے ہمارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا یا تو اشتہار دیے جاتے ہیں یا بہت کچھ اور دیا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ نیشنل پریس کلپ کے صدر انور رضا سے میری جب بات ہوئی میں نے کہا جی یہ ایک غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جو میڈیا کا نام استعمال کر رہی ہے اور دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم صحافیوں کو پلاٹ دیں گے انور رضا صاحب نے اس بات سے لا تلقی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا کہ میڈیا بلاک کیسے بنایا جا رہا ہے جبکہ نیشنل پریس کلپ کو تو اس کو اس کا علم ہی نہیں اور عمران خان جو ہیں کہ وہ اداروں کی آنکھوں میں دھول جونگنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف تھانہ چونترہ میں مقدمہ درجہ وہ بھی آپ کو بتایا لیکن عمران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مقامی اخبار میں انہوں نے ایک خبر لگوا ہی کہ جالساز لوگوں کو سامنے لانے پر میرے خلاف منفی پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب کون سے جالساز لوگ ہیں کوئی آپ سامنے تو لے کے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف منفی پروپاگنڈا کیا ہم تو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں ہم تو جو بھی illegal housing society اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں آپ نے یہ بھی لکھا جو آپ نے بیان دیا بیان آپ نے نہیں دیا بلکہ یہ جو اخبار کے ایڈیٹر ہوں گے یا چیف ایڈیٹر ہوں گے انہوں نے اپنی مرضی سے وہ بیان چلایا کہ چکری موزے میں پچھلے پندرہ سال سے ایک مافیا سرگرم عمل ہے جس میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر مقامی لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں نے پندرہ سے ویس سالوں میں نہ جانے کتنے لوگوں کنگال کر دیئے سی ای او میزان سٹی یعنی کہ عمران خان کا یہ بیان ہے پھر یہ یہاں پہ نا اس خبر کے مطن میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام گلزار علی والتراب علی ہے یہ پہلے ٹیکسی چلاتا تھا اس کے بعد اس نے ڈوک سہیدہ پولیس چوکی کے قریب کباریہ کی دکان شروع کی اور سپیر پارٹس کا کام شروع کیا اس کے بعد اس نے چکری جا کر موزہ چکری میں زمین خریدنا شروع کی یہ خود عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسے چکری میں زمین خریدنا شروع کی تو کچھ مقامی لوگوں نے اسے رکوے کے انتقال میں چونہ لگایا تو اس کو چونہ لگانا بہت پسند آیا یہ اخبار کی ورڈنگ ہے آپ یہ خود سوچ لیں کہ جو اخبار چونہ لگانا کی ورڈنگ استعمال کری ہے آگے میں بتاؤں گا بڑے مزے کی ورڈنگ استعمال کی گئی ہے بہت پسند آیا اور اس نے بھی لوگوں کو چونہ لگانا شروع کر دیا اس کے بعد سب سے پہلے ہنگو جو اس کا خود ابائی گاؤں گاؤں ہے وہاں کے لوگوں سے کرولر پر فراٹ کے ذریعے لوٹے جس کا مکمل رکارڈ دو ہزار آٹھ سے ہمارے پاس ہے موجود ہے تقریبا پانچ ہزار کے قریب لوگ ہیں جس میں ہنگو کوہاٹ گلگت کشمیر اور پورے پاکستان سے لوگ شامل ہیں ان سے کرولر پیہ لے لیے گئے ہیں جنہوں نے ان سے پلاٹس لیے جب وہ بچارے اتنی دور سے آتے اور اپنے پلاٹ کا مطالبہ کرتے یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس جو آہ ملزم ہے ملزم نہیں بلکہ شخص گلزار علی اس کے اوپر تین سو دور تین سو چوبیس کا بھی مقدمہ درجہ ہے اور یہ نصرباد ہے اس طرح کی بات چیتے انہوں نے لکھی ہے تو عمران خان صاحب آپ نے اس شخص کے خلاف قانونی کا روائی کے لیے کی انترخواست دی ہے کیا آپ نے نیپ کا یا فی اے کے دروازہ کھٹیٹا ہے اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ ثبوت ہیں تو آپ جاتے نہیں داروں میں آپ کیوں نہیں جا رہے لیکن آپ نے جو واش ٹائمز کی ٹیم کو موقف دیا ہے ذرا وہ موقف سنیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک وہ شخص جو ایک سوسائٹی کا مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے وہ موقف کیا دے رہے ہی ہم سکرین پہ اس کا نمبر بھی چلا رہے ہیں والیکم سلام آپ یہ باتیں آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہزاروں پکوڑا اخبار ہیں عمران خان صاحب کیا آپ کا جو بیان آیا وہ کسی پکوڑا اخبار میں آیا کوئی بھی اخبار چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ہے اپنے ذہن سے نکال لیجی گا جو بھی اخبار شائع ہوتی ہے اس کے اوپر ایکشن ضرور ہوتا ہے آپ نے تو تمام اخبارات کو پکوڑا کہہ دیا تو عمران خان صاحب جس کا بیان جو آپ کا بیان جس اخبار میں شائع ہوا ہے کیا وہ بھی پکوڑا اخبار ہے یہ ہمارا ایک سوال ہے اس کا جواب آپ دیجئے گا ہم منتظر رہیں گے پھر آپ کہہ رہے ہیں جی اور سب بلیک میلر کس کس سے بلیک میل ہوں آپ نے جو کرنا ہے وہ جاری رکھے کیونکہ یہاں ایک سو تریپن سوسائٹیز ہیں اور آپ لوگ چند روپوں کی خاطر ہمیں بلیک میل کر کے ہمارا اور لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں ان لوگوں کے کہنے پہ جو پندرہ سے ویس سال سے لوگوں کو لوڈ رہے تھے اب ہم نے اللہ کے کرم سے ان کی حرام خوری بند کی ہے تو تکلیف تو ہوگی ان کو اور وی پنجی ہزار میں جو اخبار بن جاتے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ جس اخبار میں آپ کا بیان آیا وہ بھی بیس پچیس ہزار میں بنا ہوگا آپ نے ہو سکتا ہے بیس پچیس تیس ہزار چلیس ہزار پچیس ہزار کا ایڈ دیا ہو تو انہوں نے اخبار شائع کر دیا ہو یہ آپ کی ورڈنگ میں بتا رہا ہوں ایک پکوڑا اور ایک بیس پچیس ہزار کی اخبار بن جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو یہ اخبار میں آپ کی خبر شائع ہوئی آپ نے لوگوں کو پیسے دے کے خبر شائع کروئی آگے آپ کیا لکھتے ہیں میں اپنے موقف میں ہم قانونی کروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں اور انشاءاللہ وقت بتائے گا کہ کون کیا ہے جو ایسا کر رہے ہیں میں ان سب شکر ان سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ بغیر مخالفت کے تو کام کا مزا نہیں آتا جزاک اللہ تو عمران خان صاحب ہماری آپ سے مخالفت کوئی نہیں ہے ہمارا تو پہلے دن سے سٹانس ہے کہ آپ میزان سٹی جو غیر قنونی ہے لوگوں کو یہ دوکھے میں رکھ رہے ہیں کہ شاید یہ میزان بینک کا پروجیکٹ ہے تو آپ کے پاس تو لینڈ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس لینڈ ہوتی ہے ایلو پی آپ کا پروو ہوتا تو آپ کے خلاف رالپنڈی ڈبلیپنٹ اتھالٹی مقدمہ درج نہ کرواتی آپ اپنے موقف ہیں مجھے کہہ رہے ہیں جی پکوڑا اخبار پندرہ بیس پچیس ہزار میں اخبار پرنٹ ہوتا ہے تو آپ کا یہ جو بیان چلا ہے جس اخبار میں چلا ہے کیا یہ بیان آپ نے پچاس ہزار میں شائع کروایا ہم نے دوبارہ کوشش کی کہ آپ کا اس حوالے سے دوبارہ موقف لیں لیکن آپ اپنے موقف دینے سے انکاری ہے آپ جو بھی موقف دیں گے وہ ہم چلائیں گے لیکن ایک بڑا ایکشن لیا ہے میزان سٹی کے حوالے سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر کراچی میں عمران پتھان کی اوپر جو مقدمات درج ہیں ان کا سالہ رکار بتائیں گے کیونکہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہوا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران پتھان کراچی کے مقدمے کا اشتہاری ہے عمران پتھان نے کہاں کہاں پہ کس طرح کس طرح فراڈ کیا یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان پیشے کے لحاظ سے رنگ ساز ہے یہ میں نہیں کہتا یہ فیس بک پہ آپ کے میزان سٹی کے پیش کے اوپر یہ چیز پڑھ رہی ہے اور بھی بہت سے چیزیں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں کل سے ہم وہ بھی چلائیں گے اور جو راول پہ جو کیپٹل ڈیولمنٹ یعنی کہ سی ڈی اے نے جو ایکشن لیا ہے اس حوالے سے بھی آپ عوام کو آگاہ کریں گے کہ آپ جو لوٹ مار کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پیجز بنا رہے ہیں اور ان پیجز کی آر میں آپ اوورسیس پاکستانیوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تاکہ جو اوورسیس پاکستانی ہیں جو اتنے اتنے ان کا تعلق نہیں ہوتا پاکستانی اداروں سے یا ان کا اتنا گہر مراسم نہیں ہوتے ان علاقوں سے اور نہ وہ اتنا علاقوں کا جان پچان رکھتے ہیں آپ ان لوگوں کو چونہ لگا اب میں ورلڈ یوز کر رہا ہوں کہ آپ چونہ لگا رہے ہیں ان لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی نصربازی کر رہے ہیں آپ بھی عوام کو لوٹنے کے لیے ہیں تو آپ نے کہا جی ہم قانونی کروائی کا حق رکھتے ہیں ہم تو قانون کے مطابق پروگرام کر رہے ہیں آپ کی اوپر مقدمہ درج ہے آپ کی ہاؤزنگ سوائٹی راولپینڈی اتھارٹی حکام کے مطابق غیر قانونی ہے آپ کے پاس نہ لی آؤٹ پلین اپروو ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی اتنی زمین ہے جتنا آپ دعویٰ کریں اس حوالے سے آپ اپنا موقف دیں گے پکوڑا اخبارات بیس پچیس ہزار میں اخبار شب جانا اس حوالے سے آپ موقف دیں گے تو ہم وہ بھی چلائیں گے اور کال کے پروگرام میں کیپیٹل اتھارٹی نے جو نوٹس لیا ہے میزان سٹی کے اوپر اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے خدا رہی ہے جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں جو بڑے اشتہار بڑے بل بورز لگا کر آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں تو اپنی جمع پونجی ایسے لوگوں کے ہاتھ مت پنسائیں کہ آپ کال پشتاونے کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہے کیونکہ میزان سٹی میں نہیں کہتا میزان سٹی کے مطلق رالپینڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی حکام کہتے ہیں کہ غیر قانونی ہے ٹی اے میں فتح جنگ یہ کہتا ہے کہ رالپینڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے تو ہمارے پاس تو اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اب عمران خان صاحب آپ خود بتا دے کہ آپ کی ہاؤزنگ سوسائٹی کہاں پہ ریجسٹرڈ ہے کل کے پروگرام میں بہت کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور عمران پتھان کے حوالے سے کراچی میں یہ کیا کرتے رہے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ